یہاں ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ شیخ زید پٹیل حفظہ اللہ کبھی کبھی اپنے کام سے اور کبھی دینی دورے پر تشریف لاتے رہتے ہیں تو آج پھر وہ خوش قسمتی سے یہاں جدہ میں ہمارے پاس تشریف فرما ہے تو ان سے جب ہم نے درخواست کی کہ کوئی پروگرام رکھیں گے تو انہوں نے ایک بہترین موضوع دیا پردیس کی زندگی کیا کھویا کیا پایا میرا خیال یہ صحیح ٹائم کا صحیح موضوع ہے صحیح ٹاپک ہے اس وقت ہم اس بات کی کیلکولیشن واقعی کرتے ہوئے بیٹھے ہیں کہ کیا ہم نے اپنے فیملیز کو بیج کے فیملیز کو یہاں رکھ کے یا کسی بھی طرح ہم نے کیا کھویا یہاں اور کیا پایا تو شیخ زید پٹیل حفظ اللہ موجود ہیں ہمارا ٹائم چونکہ وہ ایک ون تھرٹی تھا آوریڈی ٹائم ہمارا ہو چکا ہے تو میں شیخ زید پٹیل حفظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ٹاپک کا آغاز فرمائے جزاکم اللہ خیر الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ہم سب جو آج جمع ہیں ایک بہت اہم موضوع کے متعلق انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں دیکھیں گے ہمارا موضوع ہے پردیس کی زندگی کیا کھویا کیا پایا اور یہ موضوع بیان کون کرنے والا ہے میں نہیں بیان کرنے والا ہم ہم سب بیان کرنے والے انشاءاللہ کیونکہ آپ سب گزر رہے ہیں نا پردیس کی زندگی سے کیا کھویا کیا پایا صرف میں کیوں ہاں پہ آکے آپ کو لیکچر دوں آپ بتائیں گے کیا کھویا کیا پایا لیکن اس سے پہلے میں چند تعریفی باتیں صرف کہوں گا چند انٹرڈکٹری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھئی آدمی جب پردیس میں رہتا ہے مطلب اپنا گھر چھوڑ کر کوئی اور جگہ جاتا ہے وہاں رہتا ہے تو کچھ باتوں کا اس کو بہت خیال لکھنا چاہیے کچھ باتوں کا ہمیشہ خیال لکھنا چاہیے وہ باتوں میں سب سے پہلی بات سنن ابو دعوت کی صحیح حدیث پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثو ما کنتا اللہ سے ڈرو جہاں کہیں رہو جہاں کہیں رہو اللہ تعالی سے ڈرو ایسا نہیں کہ بھئی خود کے شہر میں تو بہت تقویے والے نیک اور ابھی شہر چھوڑ کے باہر نکلے ہوئے ہیں اور شہر والے نہیں ہیں وہاں دیکھنے کے لئے تو پھر تقویے بھی چھوڑ کے آگئے اپنی دینداری چھوڑ کے آگئے تو نہیں ہی ثو ما کنتا جہاں کہیں رہو اللہ تعالی سے ڈرو کیوں کیونکہ اگر اللہ کی زمین کے علاوہ کوئی اور زمین پہ جا کر رہ سکتے ہو تو رہو پھر جو کرنا ہے کرو اللہ کی دیئے ہوئے ہاتھ اللہ کی دیئے ہوئے آنکھیں اللہ کی دیئے ہوئے سارے جسم کے آزہ پارٹس آف دا باڈی اس کو چھوڑ کے کچھ اور کر سکتے ہو تو کرو اللہ کی دیئے ہوئے کھانے کے علاوہ کوئی اور کھانا کھا سکتے ہو اللہ کی دیئے ہوئے ہوا کے علاوہ کوئی اور ہوا لے سکتے ہو تو کرو اللہ کی علاوہ کوئی اور ہے جس کے کنٹرول میں ہے اس کے انڈر میں جا کے کر سکتے ہو تو کرو لیکن جب سب جگہ پر اللہ ہی کا کنٹرول ہے اور اللہ ہی کی زمین ہے اور آسمان و زمین اللہ ہی مالک ہے ہر چیز کا اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے جب سب کچھ اللہ کا ہے تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالی سے ڈرو کچھ لوگ ہوتے ہیں مسجد میں ہوتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں بازار میں نکلتے ہیں تو دینداری بھی چھوڑ کے آتے ہیں ان کی دینداری صرف مسجد میں ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بزنس میں جب بیٹھتے ہیں یہ تو بزنس کی جگہ ہے یہاں پہ وہ سب بات مت کرو یہاں تو پیسے کی بات ہوتی پیسہ پیسہ ان کا مذہب ہوتا ہے وہاں پر تو حیثو ما کنتا جہاں کہیں ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں کالج میں جب جاتے ہیں پڑھائی کے ٹائم پر وہاں پر جب ماحول الگ ہوتا ہے تو وہاں پر دینداری چھوڑ دیتے ہیں حیثو ما کنتا جہاں کہیں ہو چاہے دن ہو یا رات ہو شہر ہو یا باہر آٹ آف شہر ہو کوئی بھی جگہ پر ہو کوئی بھی جگہ پر ہو اللہ کے بندے ہو اللہ کے بندے ہی بن کے ہمیں جینا ہے کیونکہ وہی کامیابی ہے اور اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اسی کے پاس ہمیں واپس جانا ہے اور اصل کامیاب انسان وہی ہے جو اللہ کے پاس کامیاب ہو کر عزت کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہو اور اپنے آمال نامے کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے وہ انسان ہے کامیاب اصل اور وہ انسان جس کے آمال نامہ جب باہر نکلے گا اور وہ برا حال ہو وہ زلیل ہو انسان وہ کہاں کامیاب ہے میرے بھائی وہ تھوڑی کامیاب ہے بھلے ہی دنیا کے اندر اس کو وقتی طور پر تھوڑی لذت مل گئی جو کل جا کر بہت بڑے پچتاوی کی وجہ بنی لذت تو تھوڑی سی ہے پچتاوی بہت بڑا ہے نیکی بھی تھوڑی سی ہے محنت کرنا ہے تھوڑی سی انام بہت بڑا ہے لذت بھی ہے تھوڑی سی پچتاوی بہت بڑا ہے تو میرے بھائیوں پہلا پوائنٹ کیا ہے جہاں کہیں رہو جو کچھ کر رہے ہو جو بھی جاب میں ہو جو بھی پروفیشن میں ہو جو بھی کام میں ہو جس کسی کنٹری میں ہو عرب کنٹریز سعودی ایسی کنٹری میں ہو یا ویسٹرن کنٹریز یا وہاں کہیں جاب کر رہے ہو امریکہ یوکے میں ہی سوما کنتا جہاں کہیں ہو اتقلہ اللہ سے ڈرو یہ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی یاد دیانی ریمائنڈر نصیحت ہم سب کے لیے دوسری بات ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب اپنے شہر کی ذمہ داریاں چھوڑ کے نکلتا ہے اور جب دوسرے شہر میں ہوتا ہے کئی بار سچویشن الگ ہوتی وہاں جب سچویشن الگ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت ٹائم بچتا ہے ویکنڈز فری ہوتی ہے کئی بار شام میں آدمی خالی ہے بیوی بچے بھی نہیں ہوتے ہیں کئی بار شہر کی بڑی بڑی ذمہ داریاں جو اس پر ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر نہیں ہوتی ہے ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جب شہر سے باہر نکلتا ہے کچھ سین ہی الگ ہوتا ہے وہ آدمی شہر میں ہے اپنی جگہ پر ہے تو اس کا ماحول الگ ہوتا ہے اس کی سچویشن الگ ہوتی ہے اس کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں اس کا کام کا شیڈیول ڈیلی کا شیڈیول الگ ہوتا ہے شہر سے باہر ہوتا ہے تو الگ شیڈیول ہوتا ہے تو ایک حدیث یاد آتی ہے جو حدیث ہمیں بہت اہم رہنمائی کرتی ہے ان حالات میں سنن ترمیدی کی صحیح حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ پانچ دوسری چیزیں آ جائے پانچ دوسری چیزیں آنے سے پہلے یہ پانچ کو گنیمت سمجھو گنیمت سمجھو مطلب ان کا اچھا استعمال کرو ان کا فائدہ اٹھاؤ انہیں صحیح استعمال کرو انہیں ضائع مت کرو گنیمت سمجھو جیسے مان لو اگر آپ ریگستان سے گزر رہے ہیں اور ایک بوٹل پانی ہے بس تو آپ وہ پانی کو کیسے استعمال کریں گے تھوڑا ضائع کریں گے ہاتھ پانک دھونے میں ڈال دیئے نہیں اب بولے سنبھال کے یوز کرو بھائی اتنا ہی پانی ہے سنبھال سنبھال کے استعمال کرو تو گنیمت سمجھو یہ پانی کو یعنی کہ سنبھال کے استعمال کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ چیزوں کو صحیح استعمال کرو اس سے پہلے کے پانچ دوسری چیزیں آ جائے اور وہ کیا ہے پانچ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا حیات اکہ قبل موتک اپنی زندگی کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ مر جاؤ کہ مر جائیں گے تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں قبر میں پہنچ گیا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ سے ایک بار معافی نہیں مانگ سکتے ہیں ایک بار توبہ نہیں کر سکتے ہیں ایک ذکر اسکار میں ایک استغفر اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں ایک نماز نہیں پڑ سکتے ہیں جب تک زندہ ہونا اسے گنیمت سمجھو مرنے سے پہلے وَسِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِك اپنی صحت کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ بیمار پڑھے آؤ کیونکہ آزمائش یہ الگ الگ طرح کی آتی ہے بیماریاں بھی دو ٹائپ کی ہوتی ہے ٹیمپری بیماری پرمننٹ بیماری اور ایک چیز ہوتی ہے بڑاپا جس کا کوئی علاج نہیں ہے تو گنیمت سمجھو صحت مندی کو اس سے پہلے کہ بیمار پڑھ جاؤ وَفَرَا غَقَ قَبْلَ شُگْلِك اپنے فارغ وقت کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ مشغول ہو جاؤ بزی ہو جاؤ حالات بدلتے ہیں انسان کے آپ کے پاس فری ٹائم ہے اس کو گنیمت سمجھو اس کا اچھا استعمال کرو اس کو صحیح استعمال کرو کل آخرت کی کامیابی کے لیے اس کو ذریعہ بناو ہاں گنیمت سمجھو اس ٹائم کو وہ ٹائم جو مل رہا ہے اس کو ضائع مت کرو اس کو ویسٹ مت کرو اس کا ٹائم پاس مت کرو اس میں گناہ کی کام مت کرو اسے گنیمت سمجھو اس کا اچھا استعمال کرو اللہ نے موقع دیا کہ بھائی کوئی آپ کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں سنبھال رہا ہے تو آپ یہاں کچھ فری ہو کے بیٹھے ہو تو جب ٹائم مل گیا تو اس کا اچھا استعمال کرو تو اپنی جوانی کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے بوڑے ہو جاؤ جوانی ہاتھ سے نکل جائے اس سے پہلے بوڑے ہونے سے پہلے وہ جوانی کو کیا سمجھو گنیمت سمجھو مطلب جوانی کی عبادت کر لو آپ کو پتا ہے ساتھ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس میں کون ہوگا ایک وشاب النشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اس کی عمر بڑی ہوئی تو جوانی کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے بوڑے ہو جاؤ تو بوڑے ہو جاؤں گے تب ہڈی میں درد ہوگا براب بیٹھ نہیں پائیں گے نماز نہیں پڑھ پائیں گے نماز پڑھنے میں دقت ہوگی ہر کام کرنے میں دقت ہوگی عمرہ کرنے میں دقت ہوگی روزوں میں دقت ہوگی اس سے پہلے کر لو اچھے کام کر لو اپنی جوانی کا اچھا استعمال کر لو چیزیں یاد کرنے میں مشکل ہوگی پڑھنے میں آنکھوں میں تکلیف ہوگی تو اس چیز کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے بوڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اسے بوڑے ہونے والے ہی نہیں ہیں جیسے کہ وہ ہمیشہ جوان رہنے والے ہیں اور جو جوان ہوتے ہیں نا جب وہ بڑاپے میں قدم رکھنے لگتے ہیں نا جب کچھ پہلے کے بال کچھ پہلے سفید ہوتے ہیں تو آدمی کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ میرے بال سفید ہو رہے ہیں پھر کوئی بولتا ہے نہیں ہو رہے ہیں سچ مچ تمہارے بال سفید ہو گئے ہیں تو تب جا کے وہ اسے احساس ہوتا ہے کہ اب جوانی آج سے نکل رہی ہے ابھی آہستہ آہستہ کر کے بڑاپا آنے لگا تو وشبابک قبل حرمک اپنی جوانی کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے بوڑے ہو جاؤ ومالک قبل فقرک فقیری سے پہلے اپنے مال کو گنیمت سمجھو مال ہے آج چلو یوز کرو اچھا استعمال کرو کل گارنٹی نہیں رہے گا مال ہمیشہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ مال ہمیشہ رہنے والا ہے ہاتھ میں تو جب مال ہے اس کا اچھا استعمال کرو اپنے حقوق ادا کرو لوگوں کے قرضے باقی ادا کرو اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کرو صدقہ کرو اللہ کی راستے میں نیکی کرو حج کے لئے خرچ کرو تو اپنے مال کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ وہ حادثے چلا جائے تو یہ بہت اہم حدیث ہے خاص طور سے جب سیچویشن الگ ہوتی ہے خاص طور سے جب فری ٹائم ہوتا ہے لوگ اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں ویسے نہیں کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیمتانی مغبونن کثیر من الناس دو نعمتیں ہیں جو اکثر لوگ ضائع کر دیتے ہیں السخت والفراغ صحت اور فری ٹائم صحت ہوتی ہے صحت من جب ہوتے ہیں تو غلط کام کرنے میں وہ صحت کا استعمال کرتے ہیں غلط گناہوں کے کاموں کے لئے بھی صحت چاہیے بڑا بیمار آدمی بستر پر پڑا ہویا ہے وہ گناہ کے کام نہیں کر سکتا ہے جو ایک صحت مند نوجوان کر سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صحت کو ضائع کر دیتے ہیں اور فراغ فارغ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں تو یہ دوسری حدیث ہے رہنمائی کے طور پر پہلی بات ہم نے کیا دیکھا اتقلا حیثو ما کنتا اللہ سے ڈرو جہاں کہیں رہو دوسری بات کیا ہے کہ پانچ چیزوں کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے پانچ دوسری چیزیں آ جائے تیسری بات میرے بھائیوں یاد دکھو آدمی جو اپنے شہر سے چھوڑ کر دوسرے شہر میں ہوتا ہے تو اکیلا پن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ڈپریشن میں بھی پڑتا ہے اور دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک چیز ہے جو ایک ایسا فیکٹر ہے ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ دو راستے پر آیاتے ہیں کچھ لوگ ایک راستہ لے لیتے ہیں کچھ لوگ دوسرا راستہ لیتے ہیں اور وہ چیز ہے کمپنی کمپنی آنے جو کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ نہیں کمپنی آنے صحبت آپ کے آس پاس کون لوگ ہیں کیونکہ ہم انسان جو ہیں نا کمزور ہوتے ہیں ہم انسان اصل میں کمزور ہوتے ہیں قرآن کی آیت ہے سورہ نسا کی سورہ چار آیت نمبر اٹھائیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو کمزور بنایا ہے انسان با نیچر کمزور ہوتا ہے کمزور انسان پر ماحول کا اثر پڑتا ہے کمزور انسان پر اس کے آس پاس کیا ہے اس کا اثر پڑتا ہے اگر آپ کے آس پاس اچھے لوگ ہیں اگر آپ کے دوست احباب ملنے جننے والوں میں نیک لوگ ہیں صالحین ہیں تو ان کا اثر پڑے گا اور گنہگار ہے بنا کے کام کرنے والے ہیں فاسق فاجر برے کام کرنے والے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری حدیث سے بتایا کتنی پیاری مثال سے بتایا سیب بخاری کی حدیث ہے اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے اتر بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی اتر بیچنے والے کے پاس سے بچ کے نہیں جا سکتے یا تو آدمی خرید لے گا یا کم سے کم خوش بھولے لے گا یا تو جسم کو جلائے گی یا تو کپڑوں کو جلائے گی یا تو کم سے کم آدمی وہ بری ہوا کو لے گا تو یہی بات ہے اصل میں آدمی کو دوست کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے میں بھی بھائیوں اب دیکھو مثال کے طور پر آپ سب یہاں ایک دعویٰ سنٹر میں آئے ہو اب یہاں پر آپ کے آزو بازو جو لوگ ہیں وہ بھی دعویٰ سنٹر میں دینی علم حاصل کرنے آئے ہیں اب یہاں سے جب ہم اٹھیں گے کھانا کھائیں گے تو سلام دعا ہوگی کیسے ہو بھائی کہاں رہتے ہو آپ کسی نہ کسی سے بات ہوگی الحمدلیلہ لیکن کیا ہے نا معاملہ برڈز آف آ فیدر فلک ٹوگیدر ایک ٹائپ کے لوگ ایک ساتھ میں ہوتے ہیں جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسوں کے ساتھ اس کو زیادہ جمتا ہے تو میں بھی بھائیوں ہوتا کیا ہے کہ ہم سب کو اچھی کمپنی چاہیے ہم سب کو اتر بیچنے والے لوگ چاہیے اتر بیچنے والے لوگ جہاں سے ہم کم سے کم اچھی خوشبو لے کر آئے جیسے کہا ہے آتا ہے نا جیسی سنگت ویسی رنگت لوگ کمپنی میں بہت کچھ سیکھتے ہیں مطلب صوبت کی ویسے بہت کچھ سیکھتے ہیں گالیاں دینا سیکھتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ ایک صوبت میں رہنے والے ایک سنگت میں رہنے والے لوگ سیم ٹائپ کی گالیاں بھی دیتے ہیں مطلب ان کی زبان پر جو گالی ہوتی ہے وہ بھی سیم گالی ہوتی ہے اور سگریٹ پینا سیکھتے ہیں شراب سیکھتے ہیں گلت کام سیکھتے ہیں بہت سی گلت چیزیں سیکھتے ہیں فلموں کی عادت سیکھتے ہیں گانا بجانا سیکھتے ہیں ڈانس بہت کچھ سیکھتے ہیں گلت اچھی چیزیں بھی سیکھتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ اب کوئی یہاں آ رہا ہے بولے میں جا رہا ہوں درس میں اب اس نے اپنے دوست سے کہا اور ہم لوگوں نے نوٹس کیا ہے کہ نوجوان جو آتے ہیں اکثر وہ سنگل نہیں آتے ہیں گروپ آتا ہے دو آتے ہیں تین آتے ہیں وہ کوئی سنگل آیا ہے انہیں بہت ڈیڈی کےٹیڈ آدمی تو اس کے ساتھ واروں کو بھی جذبہ آیا آتا ہے بولے ہاں میں بھی رکھوں گا ساتھ میں بٹھ کے افطار کریں گے پھر کوئی ہے جو مان لیجئے مثال کے طور پر کوئی بھی عمرہ کرنے جا رہے ہیں ابھی کل کل رات کی بات ہے کہ مجھے کچھ چار پانچ لوگ ملے بولے ہم لوگ سب ساتھ میں عمرہ کرنے جانے والے کل صبح تو کیا ہوا وہ سنگت ہے نا وہ کمپنی ہے اب وہ سب میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جو خود اکیلا نہیں گیا ہوتا لیکن سب لوگ جا رہے ہیں تو ساتھ میں وہ بھی اس چیز میں محول میں ہے میرے بھائی یہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غلط کمپنی میں غلط ان کی غلط صحبت کے اندر پڑے آتے ہیں اس کی ویعہ سے جا کے بہت بگڑے آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ماباپ نہیں ہوتے دیکھ رکھ کرنے والے رشتدار نہیں ہوتے دیکھ رکھ کرنے والے کوئی ایسے گاؤں والوں کا سوسائٹی کا پریشر نہیں ہوتا ہے باہر جب آدمی ہوتا ہے تو انلیس الگ بات ہے کہ سب گاؤں والے بھی آپ کے آئے اسی جگہ پر تو کئی بار ایسے بھی کئی کمیونٹیز ہیں جن کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر مطلب پردیس میں ان کا دیس ہی بن گیا پردیس لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی سارے لوگوں کا ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس سیچویشن میں کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ لوگ گلت کمپنی پک اپ کر لیتے ہیں خاص طور سے آپ دیکھیں گے ویسٹرن ورلڈ کے اندر جب کئی سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں کیسے کیسے سوالات ہیں آپ دیکھیں علماء کے پاس جو سوالات آئے ہوئے کوئی سوال پوچھ رہا ہے کہ ہم لوگ تو امریکہ میں ہیں یہاں پہ حلال نہیں مل رہا ہے تو حرام کھا سکتے کیا مجبوری کیا مجبوری سی فوڈ کھاؤ ویجٹیبل کھاؤ وہ چیز کھاؤ کوئی مجبوری نہیں ہے پھر کسی کا سوال ہے کہ یہ کنٹری میں یہاں پہ کوئی نقاب نہیں کر رہا ہے کوئی نقاب نہیں کر رہا ہے تو ہم لوگ نقاب کرتے ہیں تو آرڈ لگتا ہے تو ہم لوگ نقاب یہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں اپنی کنٹری میں کریں گے نقاب وہاں نہیں کریں گے چلے گا کیا سوال پوچھ رہے ہیں علماء کو کہ علماء اس بارے میں کہیں تو ایسے سوالات سے بھی پتا چلتا ہے کہ کمپنی کا کتنا بڑا اثر پڑتا ہے محول کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے پھر کوئی ہے جو فلم دیکھنے والے لوگ انٹرنیت پر برائیوں میں پڑے ہوئے لوگ وہ کمپنی مل جاتی ہے پھر گانا بچانا فلم کی سٹوری کو آپ کو بتا رہا ہے ارے وہ فلم کی سٹوری یہ ہے پھر سننے کا سٹوری ایسا لگا ارے میں بھی دیکھوں اس فلم کیونکہ انسان کیا ہے نا کمزور ہے یہ دیکھوں ہم لوگوں کو پہچاننا چاہیے ہم لوگ کوئی کمپیوٹر نہیں ہے کہ ایک پروگرام ڈال دی ہے کمپیوٹر میں بھی وائرس آیا تھی ہے ہم لوگ کون ہیں انسان ہیں انسانوں کا وائرس آ جاتی ہے وائرس سے بچانا ہوتا ہے تو یہ بہت important بات تیسری چیز صوبت company چوتھی چیز میں بھی بھائیوں وہ اکھیلا پنج جب ہوتا ہے نا اس کو بھرنے کے لیے ایک بہت اہم چیز ہوتی وہ ہے دینی علم اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دینی علم سے جوڑے قرآن پڑے ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ قرآن اور حدیث کے لیکچرز اٹین کرنے جائیں آن لائن انٹرنیٹ پہ آج ما شاء اللہ بہت سارے چینلز ہیں اویلبل صحیح جہاں قرآن اور حدیث کی باتیں ملتی ہیں تو علم حاصل کریں انٹرنیٹ کے ذریعے واتس ایپ کے ذریعے مل جاتا ہے بہت کچھ کتابیں پڑھیں الحمدللہ آج کل پی ڈی ایف وغیرہ کتنے ڈاؤنلوڈ میں مل جاتے ہیں سوفوئرز ہیں موبائل کے ایپس ہیں تو علم سے اپنی وہ تنہائی کو بھر دیں تنہائی کو دور کریں کیونکہ آدمی جب اکیلہ ہوتا ہے نا تو اس کے دماغ میں بہت سے خیالات آنے لگتے ہیں کہا بھی جاتا ہے نا ان آئیڈل مائنڈ is the devil's workshop کہ شیطان کو بہت اچھا موقع ملتا ہے خالی دماغ ہے تو ڈالو وہ اور وسوسہ من شرل وسواسل خناس جو وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اللہ ہم تیری پناہ ا blessings جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ پیچھے ہڑتا ہے دالتا ہے پیچھے ہڑتا ہے خناس بار بار پیچھے آنے والا خناس بار بار پیچھے آنے والا یعنی بار بار آگے بھی بڑھتا ہے اور جیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ پیچھے آتا ہے جیسے اللہ کو بھولتے ہیں پھر سے آگیا آتا ہے جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں بتایا تو میرے بھائیوں علم سے اپنی وہ خالی پن کو بھر دالو جو زندگی میں جو بھی خالی جگہ ہے اس کو بھر دالنا ہے علم سے تو یہ ہم نے چار اہم باتیں دیکھی اور ایک آخری پانچویں بات وہ یہ ہے کہ لالت سے بچنا میرے بھائیوں ہوتا کیا ہے کہ پردیس میں آدمی کیوں جاتا ہے بھائی کوئی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ آدمی گیا تو کیوں گیا اس کا مقصد ہوتا ہے کمانا کمانا مقصد ہوتا ہے اور اگر کمانا مقصد نہیں ہوتا تو آدمی کیوں جائے گا مین مقصد ہوتا ہے ارننگ دیکھیں حلال کمائی کمانا کوئی نہیں کہہ رہا ہے گلت ہے کوئی نہیں کہہ رہا ہے جنگل میں جاؤ وہاں ونواس لے کر زندگی بتاؤ دیندار ہو تو رہبانیت اختیار کرو کسی نے نہیں کہا حلال کمائی کماتے ہیں تو وہ اچھی چیز ہے الحمدللہ لیکن بھولنا نہیں چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہوتا کیا ہے نا کہ آدمی مقصد پیسہ بنا لینا تو گربڑ ہوئی آتی ہے مقصد یہ زندگی جینے کا مقصد کیا ہے ہمارا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الزاریات میں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو بنایا صرف اپنی عبادت کے لئے اگزیم ہے امتحان ہے تو یہ بھولنا نہیں ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے دیکھی کہاں پہ فرق آتا ہے دیکھی ایک آدمی ہے جس نے زہلال کمائی کے لئے آیا ہے ایک آگیا ہے جس نے مقصد بنا لیا پیسہ اتنا ہوا اب اتنا اتنا ہو گیا اب اتنا پڑوسی سے اچھا گھر پڑوسی سے اچھا فرنیچر اس اچھے گاڑی اتنا 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 اور وہ ریس کبھی ختم نہیں ہوتی کیونکہ آدم کی اولاد کا معاملہ کیا ہے وادی بھر کے سنا ہو ایک اور وادی چاہیے اور دو وادی ہو تو تیسری وادی چاہیے اور کوئی چیز نہیں بھرے گی آدم کی اولاد کے پیٹ کو سوائے مٹی کے قبر کی مٹی میں پہنچے گا تب ہی جاگر وہ لالج ختم ہونے والی ہے تو ہوتا کہنا میرے بھائی آدمی آیا ہے اب سوچ رہا ہے بس میں اتنا جمع کر لوں پھر جاؤں گا اللہ اکبر آج سے چند دن پہلے کی بات ہے میں نے ایک ایسا case سنا سات سال سے وہ اپنے گھر نہیں گیا ہے سیون یورز اور آپ لوگ تو ایسے cases شاید جانتے ہوں گے بہت سارے سیون یورز سے بیوی سے دور ہے سات سال یہ کیا طریقہ ہے یہ بلے نہیں جائیں گے تو بس فائنل ہی جائیں گے ابھی نکل کے ابھی بس جمع کر لیں اور کچھ tragedy بھی ہو گئی اور ایسی tragedy ہوتی ہیں میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں اتنی خراب چیز تمہیں بھائی یہاں پہ کیا معاملہ ہے یہ مقصد اگر یہ بن گیا تو problem ہے دیکھیں ذریعہ اور مقصد میں فرق ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم لوگوں کو toilet کی بھی ضرورت ہے اگر ہمارے پاس toilet نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں گے ہم لوگ لیکن toilet سے محبت نہیں کرنے لگتے ہیں کہ مجھے اپنے toilet سے بہت محبت ہو گئی ہے ضرورت ہے ضرورت کے حد تک رکھو بس پیسے کی بھی ضرورت ہے دنیا میں لیکن پیسہ مقصد نہیں ہے پیسے سے پاگل جیسا جم کے محبت کرتے ہو تم لوگ پیسے سے تو پیسے سے محبت یہ کرنے لگنا پیسے کو اپنا خدا بنا لینا پیسے کی عبادت کرنا یہ نیمک سہی ہے یہ غلط ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ priority wrong ہے تو آدمی غلط فیصلے لے گا یہ پانچ points دیکھنے کے بعد اب ہم start کرتے ہیں ہمارا دوسرا حصہ جو ہم سب مل کے discuss کرنے والے ہیں اور ہمارا topic ہے اب کیا خویا اور کیا پایا تمہیں بھائیوں چلیے آپ سب بتائیے آپ سب بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس لوگ ہیں تو کیا پایا بھائی کچھ پایا بھی ہے ایسا نہیں کہ نہیں پایا کچھ ہوئی اور کچھ خویا بھی ہے اور ہم وہ سب دیکھ کر ایک balance سمجھنا ہمارا مقصد ہے کہ بھائی جی رہے ہیں اور ہوتا کیا ہے نا میبھائی کوئی چیز کرتے ہو نا اس کے تعلق سے علم حاصل کرنا بہت ضروری اگر آپ doctor بنے ہو تو doctor بنے سے پہلے practice کرنے سے پہلے medicine کے مسائل ہوتے ہیں doctors کے مسائل ہوتے ہیں کہ doctors کے سامنے کیا کیا سوال آنے والے ہیں اگر آپ lawyer بن رہے ہو تو lawyer کے سامنے کیا کیا مسائل ہے business man ہو business کے سامنے کیا مسائل ہے عمار الدلاؤں کہتے تھے کہ لا تبی فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین ہماری بازاروں میں وہی لوگ وہی لوگ business کریں گے جن کے پاس دین کی سمجھ ہے تو ابھی پردیس کی زندگی ہے اس کے کچھ مسائل ہے اس کی کچھ معلومات ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کیا خویا کیا پایا مائک بھی دے دیجئے تو اچھا ہے اگر ہے تو اور نہیں ہے تو میں repeat کروں گا ہاں بتائیے ما شاء اللہ بہت اچھی بات بتائیے آپ نے بارک اللہ حفیق ہمارے بھائی یہاں کی بات بتا رہے ہیں اور یہ جو سعودی میں ما شاء اللہ انہوں نے وقت گزارا یہ کہتا ہے یہاں پہ توحید ملی یہاں پہ توحید ملی یہاں پہ شرک کیا ہے سمجھ میں آیا یہاں پہ بدد کیا ہے سمجھ میں آیا اور یقیناً کئی سارے لوگ ہیں جو وہ انڈیا میں ہی رہتے اور وہ کئی جگہوں پر ہم دیکھتے ہے علم کی کمی ہے ہمارے گنٹری میں معلوم نہیں ہے لوگوں کے پاس علم سے دوری کی وجہ سے اور نامعلوم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ غلط چیز کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں وہ غلط کر رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں غلط ہے اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے محبت کے اندر بدت کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ اچھی چیز ہے تو آپ نے بہت اہم بات بتائی کہ کیا پایا کے اندر پیسہ تو ایک اس میں تو بات ہے کہ پیسہ کمانے کے لئے آدمی ہے وہ تو پایا نہیں ہے تو یہاں سے چلے آئے گا آدمی وہ یہاں پہ درز بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو آدمی کو خود ہی سمجھ میں آتا ہے یہ تو پایا لیکن اس کے علاوہ کیا پایا تو آپ نے بہت اہم بات بتائی کہ توہید پائی اور بہت سے لوگوں نے دینداری پائی ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے اسلام کے صحیح پیغام کو پایا علم پایا تو یہ پانے والی بہت قیمتی چیز پائی ماشاءاللہ بلکل صحیح بارک اللہ حفی اور کون بتائے گا جی ماشاءاللہ حج کیا اب وہی حج وہاں سے آؤ تو آج کل تو کاؤس بڑھ گئے ہیں اور یہ الگ بات ہے کہ کئی بار سچوئیشنز چینج بھی ہوتی ہیں لیکن حج کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جدہ والوں کو دیکھیں تو آپ تو وہ لوگ ہیں جو بہت عمرہ کرتے ہیں بارک اللہ حفی یعنی آپ کے لئے تو ماشاءاللہ مکہ کے دروازے پہ ہو الحمدللہ تو حج اور عمرہ کرنا اور وہ وہاں انڈیا میں بیٹھ کر اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے تھے تو یہ ایک بہت پانے والی اہم چیز ہے یہ پانے والی بہت پیاری چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا احسان جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں دیتا ہے تو ایک ایسی چیز ہے کیا ہوتا ہے نا کہ آدمی کے لئے کئی بار اس کو کوئی چیز بہت آسانی سے مل جاتی تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں حج اور عمرہ کا کیا بدلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کے بارے میں کہا لَيْسَ لَهُ جَزَانُ إِلَّا الْجَنَّةِ کہ حج مبرور ایسی حج جو قبول ہو جائے ایسی حج کوئی اگر کرے تو اس کا تو کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے اور جو شخص ایسی حج کر کے آتا ہے جو حج مبرور ہے تو جا آئیو جا وہ واپس آتا ہے اس حال میں جس حال میں جیسے کہ اس کی مانے اس کو جنا تھا جس دن پیدا ہوا تھا وہ دن کیا حال تھا کہ سب صاف پورا کلین ریکارڈ کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں دنیا میں آتے ہیں تو کوئی گناہوں کا امبار لے کر نہیں آتے ہیں جیسے کہ دوسرے مذہبوں میں انہیریٹیٹ سن لے کر آتے ہیں اسلام نے اسی کھایا بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی حج جو قبول ہو جائے اس کا کیا معاملہ ہے وہ تو ایسے آتا ہے جس دن وَلَدَتُوْمُّہُ تو اس کی ماں نے اس کو جناہ تھا کیسا حال تھا اس کا اس زن کی طرح واپس آتا ہے الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اور حج اور عمرہ کیا چیزوں کو دور کرتے ہیں گناہوں کو اور گریبی کو گناہوں کو اور گریبی کو دور کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں صحیح حدیثوں میں ملتا ہے یہ بھی بہت پیاری چیز ہے اور اس کے اندر تو بہت ساری عبادتیں ہیں میرے بھائیوں بہت ساری عبادتیں ہیں مکس ہو گیا مکس کرنے کے لئے وہ گول گول گھوماتے تو مکس ہو جاتے ہیں اب یہاں دنیا بھر کے انسان آئے وے ہوتے ہیں انسان الگ الگ ٹائپ کے انسان دنیا بھر کے انسان کوئی گولا ہے گورا ہے کوئی کالا ہے کوئی یوروپ سے ہے کوئی آفریکہ سے ہے کوئی انڈیا سے ہے کوئی امیر ہے کوئی گریب ہے سب کے سب وہاں تواف جب کرتے ہیں تو ایسے مکس ہو جاتے ہیں گھل مل جاتے ہیں کہ وہ امیر کے دل میں سے امیری ختم ہوتی ہے گریب کے دل میں سے گریبی ختم ہوتی گریب کو ایسا لگتا ہے سب ساتھ میں کر رہے ہیں اور سفید جو ہے گورا ہے جو کالا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا میرے بھائیوں تو آپ جب کرتے ہیں نا تو کئی بار کسی کو دھکا لگ جاتا ہے کئی بار کسی کو کچھ ہو جاتا ہے لیکن کتنا صبر کرتے لوگ الہمدللہ لیکن کتنا صبر اور کتنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوئی ہاتھا پائی ہوتے ہیں آپ نے تواف میں دیکھا ہے الحمدللہ کتنا ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ ٹریننگ تو الحمدللہ ملنا ایک بہت پیاری چیز ہے اس کے اندر ایک انسان کا گرور توٹتا ہے وہ احرام جب پہنتا ہے اس کا گرور جو گھمنڈ ہے اس کے اندر ٹوٹتا ہے اور اس کے اندر بھائیچارگی پیدا ہوتی ہے انٹرنیشنل بھائیچارگی اور بتائی اور کیا پایا علم کے ذریعے سے حرام کیا ہے حلال کیا ہے کئی بار کیا ہے آدمی کی نیت اچھی ہوتی بلے بھائی ہماری نیت اچھی ہے لیکن کر رہے ہیں گلت کیونکہ معلوم نہیں ہے تو علم ملتا ہے تو حرام کیا ہے حلال کیا ہے پتا چلا پایا علم پایا علم کے ذریعے حلال اور حرام کی تمیز پائی یہاں سے ایک بہت اچھی بات سنے دی نماز کی پابندی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ یہاں جب جگہ جگہ پر مسجدیں ہیں پھر اقامت ہوتی ہے مسجدوں میں ما شاء اللہ احتمام کیا جاتا ہے کہ بہترین قرآت اچھے قاری ہوتے ہیں اچھی طرح سے نماز پڑھتے ہیں تو محبت ہو جاتی ہے نماز سے اور کوئی اگر بے نمازی ہو رازان سنا پھر اقامت سنا اب اس کو دل میں کچھ نہ کچھ کھٹکنے لگتا ہے اور دیکھا گیا الحمدللہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ اکثر انڈیا میں ایسا ماحول ہے میں اپنے انڈیا کی معات بتاتا ہوں کہ لوگوں کے سوچ ایسی ہے کہ جمعہ جمعہ نماز پڑھنا کمپلسری ہے پانچ وقت پڑھا تو بہت اچھا آدمی ہے پانچ وقت کا نمازی ہے باقی جمعہ جمعہ تو پڑھنا ضروری ہے جمعہ جمعہ نہیں پڑھا تو بولے یہ صحیح نہیں مطلب ان کی سوچ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار تو نماز پڑھنا ہی چاہی ہے اور بہت نیک لوگ ہوتے پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں ایسی سوچ ہے عام آدمی کی تو یہاں پہ ویسی سوچ نہیں ہے یہاں پہ الحمدللہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھنا فرض ہے اور صحیح بات کیا ہے پانچ وقت نماز پڑھنا فرض ہے تو یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے دیکھیں ماحول کا اثر پڑھتا ہے الحمدللہ یہاں تک آگے دکھا گیا ہے کہ انڈیا میں ایک ہی بھی سوچ ہے کہ پڑھیں گے تو جا کر پوری نماز پڑھیں گے نہیں تو نہیں پڑھیں گے لوگوں کے اندر کیا سوچیں بھلے زہر کی نماز چار سنت چار فرض دو سنت اور لوگوں نے فکس کیا ایک دو نفل فی عشاء کی نماز اتنی اتنی رکعت بھلے پڑھیں گے تو فل پڑھیں گے نہیں تو نہیں پڑھیں گے اب آدمی جب سوچتا ہے کہ عشاء کے اندر لوگوں نے فکس کیا ہے جو بتاتے ہیں جو تو بھلے یہ پڑھیں گے نہیں تو زیرو تو یہاں پہ کیا ہوا کہ حقیقت میں جو ایمفیسز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ فرض فرض ہے اور جو مستحب ہے وہ ہم کریں گے تو عجر ملے گا اور اگر کسی نے نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے فرض میں نہیں کریں گے تو گناہ ہے مستحب نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے لیکن یہ بھی بتا دوں کہ فرض میں کوئی کمی ہوگی قیامت کے دن فرض میں کچھ کمی ہوگی تو کیسے پوری کی جائے گی سنتوں سے پوری کی جائے گی اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے انظرو حلی عبدی من تتوین جاؤ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ تتوعات کچھ نوافل ہے کیا سنت معقدہ غیر معقدہ عام نوافل کچھ پڑھا ہے اس نے نہیں پڑھا ہے فرض میں کوئی کمی نکلی تو وہ کمی پوری ہوگی نوافل سے اب اگر آپ نماز پڑھتے ہو اور فرض میں آپ کا کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ دھیان بھٹکا ہے زندگی میں کبھی آپ کا دھیان بھٹکا نہیں ہے نہ بھٹکے گا انشاءاللہ کبھی کوئی کمی نہیں آئی ہے کبھی کچھ پرابلم نہیں ہوا ہے تو پھر سنت نہیں پڑھوں گا تو بھی چلے گا لیکن اگر آپ نارمل انسان کی طرح آپ کا کبھی کمی آ سکتی ہے آ جاتی ہے دھیان کبھی بھٹک جاتا ہے کبھی کوئی کمی آ جاتی ہے تو وہ کمی کیسے پوری ہوگی یہ سنتوں سے پوری ہوگی تو بھلے ہی سنت نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن فرض کی کمی پورا کرنے کام آنے والی ہے تو یہاں پہ ایک ماحول ہے لوگ فرض کو الحمدللہ کب سے کم فرض تو پڑھتے ہیں لیکن اور اچھا کیا ہے سنتیں بھی پڑھیں گے تو اور اچھا ہے جتنا کریں گے ہمیں ہی فائدہ ہونے والا ہے پڑوسی کو فائدہ نہیں ہوں گا آپ سنتیں پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہونے والا ہے آپ کو ایک قیامت کے دن کلاہ آسانی ہوگی اور سب سے پہلی چیز اس کا حساب ہونے والا ہے وہ نماز تو نماز کا ماحول الحمدللہ یہاں ایک اچھا ملتا ہے سعودی کی بات کر رہا ہوں باقی دوسری کنٹریز میں دیکھیں تو الگ الگ جگہ پر الگ الگ ماحول ہے اور لوگ اپنے ماحول کے اعتبار سے سیکھ سکتے ہیں اور بتائیے اور کیا پایا بھائی اور کیا خویا دعویہ سنٹرز کا نیٹورک ہے کتنے جالیا تھے شیخ پورے سعودیہ میں سوا تین سو دعویہ سنٹرز ہر دعویہ سنٹر کے انڈر میں ہر دعویہ سنٹر کے انڈر میں پچاس ساٹھ مندوبیات برانچز تو مطلب آپ دیکھیں گے تو موردین کتنے ہوگے ٹوٹل ہاں ہزاروں دعویہ سنٹرز ان کے انڈر میں برانچز اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو علم کا ایک سلسلہ ہے دعوت کا ایک سلسلہ ہے الگ الگ زبانوں میں ایکٹیوٹیز ہوتی ہے شیخ یہاں کتنے زبانوں میں ایکٹیوٹیز ہیں جدہ دعویہ سنٹر میں ماشاءاللہ ہم جس جگہ پہ کام بات بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں یہاں چودہ زبانوں میں دعوت کا کام ہوتا ہے فورٹین لینگوژز اور آپ کے اندر تھوڑا بھی جذبہ ہے کچھ کرنے کا کہ بھئی آپ فیل کرتے ہو کہ بھئی میں بھی کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنوں میں بھی کسی کو صحیح راستہ بتانے میں کچھ تو کروں تو آپ کو کرنے کے لئے بہت کام مل جائیں گے انشاءاللہ آپ کو کرنے کے لئے کام مل جائیں گے تھوڑا بھی جذبہ ہے نا کچھ کرنا چاہتے ہو آؤ بھائی کرنے کے لئے دروازہ کھلا ہے الحمدللہ آدمی کم پڑھتے ہیں کام کم نہیں ہوتا ہے جبکہ میں نے مثال کے طور پر ایک دعویہ سنٹر جبیل کے دعویہ سنٹر میں دیکھا تھا کہ ماشاءاللہ انہوں نے لوگوں کو ٹرین کیا خدبہ دینے کے لئے اور ہر ہفتے ماشاءاللہ الگ الگ کیمپس ملا کر کتنے کئی سارے جگہوں پر ان کے ٹرین لوگ جا کے خدبہ بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ اور کتنے ہزاروں لوگوں تک پیغام بھی پہنچتے ہیں ماشاءاللہ یعنی مقامی زبانوں کی بات ہو رہی ہے اور اردو کا اردو میں بنگالی میں ایسے سی الگ الگ زبانوں میں تو الحمدللہ دعوت کا کام ہوتا ہے تاکہ کوئی یہاں آتا ہے اس کو صحیح راستہ بھی مل جائے ماشاءاللہ ایک سپورٹ سسٹم ہے ماشاءاللہ تو ایک بہت اچھی چیز ہے یہ بھی پانے والی چیزوں میں سے کہ ہمیں کچھ کرنے ملے دعوت کے کام میں کچھ کرنے ملے وہ کرنے ملے یہ ایک بہت اہم چیز ہے یہ الگ بات ہے وہ وہاں بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں تھوڑی سعولتیں زیادہ ہیں یہ نیٹورک ہونے کی وجہ سے تھوڑی سعولتیں زیادہ ہوئی آتی الحمدللہ توہید کا پیغام پہنچانے کے لئے گلت چیز پہنچانے میں مشکلیں ہیں لیکن صحیح توہید کی بات پہنچانے میں الحمدللہ سعولتیں زیادہ ہیں اور کیا پایا فقہ خویا پہ بھی آئے اسلامی ماحول ملا سلام کرنے کا بارک اللہ بارک اللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری چیزیں بتا دی ایک ساتھ میں یہاں کا اسلامی ماحول ملا ایک ماحول ہوتا ہے نا دینی ماحول دیندار لوگ دکھیں تو ہم پہ بھی اثر پڑتا ہے ماشاءاللہ دیندار لوگ دکھ رہے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے الحمدللہ دینی ماحول سلام کا جواب ملتا ہے اور پردے کا ماحول ملا پردے کا ماحول بہت اہم ہوتا ہے خود آپ نے کہا کہ اپنی بچیوں کے لئے اور ہمارے لئے ہمارے لئے بھی تو اچھا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قُلِّ الْمُومِنِينَ کہدو مومن مردوں سے یَقُدُّ مِنْ اَبْسَارِهِمْ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں نیچی کریں کوئی غلط چیز دیکھو تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصرف بس رکھ اپنی نظر کو فیرو یَقُدُّ بس رکھ نظر کو نیچے کرو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا کہ اپنی نظروں کو نیچی کرو یعنی غلط چیز دیکھ کر نیچی کرنا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ جب ایڈویڈیزمنٹس میں اپسینیٹی ہوتی ہے راستوں پہ بےہرائی دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز لازم کی ہے اس میں ایک آزمائش ہوتی ہے ایک امتحان ہوتا ہے یہاں پہ الحمدللہ وہ ماحول ہونے کی ویعہ سے تو وہ شہوت کو بھڑکانے والی غلط چیزیں جو ایک آزمائش و امتحان ہوتی ہے وہ چیز میں آسان ہی ہوتی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آسان ہی رکھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارا سٹیٹسٹیکل ڈیٹا آویلیبل ہے کس طرح سے وہ کلچر خود ڈسٹرکٹیو ہے کس طرح سے عورتوں کی اللہ کس طرح سے وہ لوگوں نے ایک سسٹم بنا لیا کیا پایا اسلامی ماحول پایا پردہ کا ماحول پایا الحمدللہ اور کیا پایا چلی بتائیے ایربک زبان ماشاءاللہ جو زبان اللہ تعالیٰ نے چنی اپنے کلام قرآن کے لئے جو زبان تھی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان میں ہم نماز پڑھتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو دعاؤں کے خصوصی ہم نے جو دیکھے دعائیں ہیں جو علم ہے قرآن اور حدیث کا علم جو زبان کے اندر علماء کی کتابیں ہیں بہت ساری وہ زبان سے تعلق کم سے کم تھوڑا تو سیکھ لیتے ہیں کم سے کم وہ انجانہ پن نہیں رہتا اور اگر کوئی جذبے کے ساتھ آگے بڑھے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے کیونکہ ماحول ہے الحمدللہ جب ماحول ہے تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ تو ایربک زبان پایا یہ بھی بہت پیاری چیز ہے اور کیا پائے وقت کی پابلتی یہ کیسے ہم پر ٹیم پر نماز ہم پر ٹیم پر آفیسان تو بھائی نے دیکھت ایک چیز اس کی بولے کہ وقت کی پابندی پایا نمازوں کی پابندی ہے اس کے اندر نمازوں کا وقت ہوتا ہے ایک ڈسپلن ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں وقت کی پابندی کے اندر جو ایک آفیس ڈسپلن ہے یا جیسے جو ماننگ شیڈیول ہے آپ کو پتا ہے صبح کے وقت میں برکت ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی صبح میں برکت رکھی گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلو فا انہ شیاتین لا تقیلو قیلو اللہ کرو دوپیر میں کیونکہ شیاتین قیلو اللہ نہیں کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ ایک چیز ہے اور جو الحمدللہ یہاں دیکھا گیا ہے کہ اکثر یہاں ارلی ماننگ شیڈیولز ہونے کی ویعہ سے ایک وقت کی پابندی اس میں پیدا ہوتی ہے لیکن الگ الگ جگہ پر ہے ہو سکتا ہے آپ جس جگہ پر ہو وہاں ہو نہ ہو لیکن جنرلی اور بتائیے اور کیا پایا ماشاءاللہ یہ بھائی ایک بات بتایا بلے کہ یہاں پر میں نے ایک چیز ہم نے اور پائی ہے کہ ایک ہی وقت پہ ازان ہوتی ہے کیونکہ انڈیا میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لائن سے اگر دس مسجد ہیں تو لائن سے دس ازان آئے گی الگ الگ ایک ساتھ میں سب ازانیں ہو جاتی ہیں تو الحمدللہ آسانی ہوتی ہے ایک وقت پہ سب جگہ پہ ازان ہو ہاں الحمدللہ ہاں جی اور بتائیے اور کیا پایا ماشاءاللہ وہ ہر کہہ رہے ہیں کہ رمضان یہاں پہ رمضان میں بہت کچھ پایا یعنی کہ رمضان کے اندر ایک الگ ماحول ہوتا ہے ہاں کیا بھئی کیا ہوتا ہے رمضان میں بتائیے آفس ٹائمنگ میں ڈسکاؤنڈ مل جاتا ہے ہاں ماشاءاللہ میتو وہ ریائت رمضان کی روزوں کی جو یہاں دی جاتی ہے وہ شاید دوسری جگہوں پہ نہ ہو تو یہ پانے والی چیز ہے ماشاءاللہ ہاں اور کیا پایا رمضان پاہ کیا پایا بتائیے قیام اللیل ہاں اور جی دین علمات رام سے سیکھا ماشاءاللہ بھائی کے پوائنٹ میں ایک خاص بات ہے انہوں نے کیا کہا دین علماء اکرام سے سیکھا مطلب ایک ہے علم کہ بھئی علم آیا پاسان ہوتے ہوتے مل گیا کچھ نہ کچھ لیکن ایک ہے کہ سکولرز علماء آپ اس زمین پر ہے جہاں بہت سارے علماء ہیں سکولرز ہیں سینئر سکولرز ہیں کبار علماء ہیں سینئر سکولرز ہیں تو یہ وہ جگہ ہے یقیناً اس میں بہت سارا خیر اور بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا قُل حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ کہو وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ برابر ہوتے ہیں سورہ زمر کے آیت نمبر نو ہے تو جو لوگوں کے پاس علم ہے جو علماء ہے جو سکولرز ہیں کیا وہ اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں کیا وہ لوگ برابر ہیں تو بالکل برابر نہیں ہے تو سکولرز کو پایا الحمدللہ علم تو پایا وہ پوائنٹ آ چکا تھا لیکن سکولرز کو پایا یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے اور بتائیے اور کیا پایا دین یہاں پر ایک کتاب کی طرح ملا یعنی کہ ایسا نہیں کہہ رہے تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا جاؤں یہاں سے تم کتنے سال پڑے ہو تم مدرسے میں گئے ہو کر مدرسے میں تم سمجھوں گے تو نہیں سمجھوں گے اس لئے جاؤ تم یہ سوال نہیں پوچھ سکتے جیسے کئی بار پوچھنے والوں کی ہمت اور جذبے کو توڑ دیا جاتا ہے پھر اگلی بار پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے اور بس ہاں جو بھی بولا گیا بس سن لو تو یہ ایٹیٹیوڈ کئی جگہوں پر ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک ایسی بات ہے عام آدمی بھی جا کر بڑے شیخ سے پوچھ سکتا ہے شیخ آپ کے دلیل کیا ہے آپ نے یہ بات کہی اس کے اندر آپ کے پاس پروف کیا ہے تو یہ کھلی بھی کتاب کی طرح پانا ہے کہ بھئی آپ بھی آ سکتے ہو آپ عام آدمی ہو تو کیا ہوا کوئی یہاں پر کلاس نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا علم ہے تم لوگ سب جاہل رہنا ایسا نہیں ہے بلکہ سب کو یہ دعا آپ سکھائی گئی سب کو ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر تو سب لوگ پڑھتے ہیں دعا سب لوگ جا کے علم مانگ سکتے ہیں کسی کی خاص جاگیر نہیں ہے جی اور کیا پایا ماشاءاللہ اللہ کا بہت احسان ہے وہ چیز سے محفوظ رہنے وہ سب جو باتیں ہیں لوگ آپس میں تشدد اختلاف وہ نہیں بلکہ الحمدللہ کہ بھئی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرو میرے پاس یہ دلیل ہے میرے بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے مجھے یہ معلوم ہے آپ کو کیا معلوم ہے ایک کھلے ذہن کے ساتھ بات ہو بھئی کھلے ذہن کے ساتھ میں بات ہو مجھے یہ پتا ہے آپ کو کیا پتا ہے بتاؤ کھلے ذہن سے بات ہو کہ جو بھی دلیل سے ملے گا عمل کریں گے انشاءاللہ جو بھی قرآن و حدیث کی بات مل جائے گی وہ ملے اس پر چل لیں گے تو ایک فرقہ بندی سے بچنے والا محول ملا اور کیا پایا پایا بھی اس پیشل میں نے جو سوچا تھا اس سے بہت لمبی ہو چکی سوچا چار پانچ پوائنٹ ہو گئے پھر کھویا ملے گا لیکن ہم پایا ختم ہی تھی رسول پاک کی تکلیف اسلام پھیل لیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی یہاں ہے اس زمین پر اور وہ ساری چیزیں جس سے کہ دیکھ کر ہم انسپیریشن حاصل کر سکتے ہیں ہاں ہمارے لئے عبرت کی جگہیں ہیں اہد کا پہاڑ ہے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں سے آدمی جا کر زندگی میں انسپیریشن حاصل کر سکتا ہے تو یقیناً یہ بھی پانے والی چیز ہے اور بتائیے اگر یہ نیکچر میں یہاں جگہ کی جگہ دنیا میں کہیں اور دی رہا ہوتا تو یہ لسٹ پایا والی اتنی لمبی نہیں ہوتی جبھی دل چاہے مکہ جا سکتے ہیں جبھی دل چاہے مکہ جا سکتے ہیں جبھی دل چاہے مدینہ جا سکتے ہیں مکہ ہے ام القرآن سارے شہروں کی ماں اور یہ وہ جگہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ لاؤ خرجتو اگر مجھے نکالا نہیں گیا ہوتا ماں خرجتو میں چھوڑ کے کبھی نہیں گیا ہوتا یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک نماز کا ایک لاکھ کا عجر ملتا ہے ایک لاکھ کسے بولتے ہیں بھائی یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کا قول یہ بھی ہے کہ ان سے پوچھا گیا سوال کہ صرف نماز کا ایک لاکھ ہے کہ باقی بھی نیکیوں کا زیادہ کچھ ملتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک لاکھ باقی نیکیوں کے لیے بھی ہے اللہ عالم لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نیکیوں کا زیادہ عجر ملنا اور کوئی گناہ بھی کرے وہاں جا کر اس کی بھی سزا ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ حرم میں جا کر اگر کوئی کرتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے کوئی بدد کرتا ہے کوئی غلط چیز وہاں فہلاتا ہے تو اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عجر ایک لاکھ نمازوں کا عجر ایک نماز کا اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ایک ہزار نمازوں کا عجر اور مدینہ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایمان اس طرح سے مدینہ میں واپس آ جائے گا جس طرح ساپ اپنے بل میں واپس آیا آتا ہے کہ کوئی اگر ڈسٹرابنس کہیں پہ ہو ساپ جا کے اپنے بل میں واپس آیا آتا ہے اس طرح سے ایمان مدینہ میں واپس آ جائے گا اور وہ جگہیں مکہ اور مدینہ جہاں پر کس کی انٹری نہیں ہے دجال کی انٹری نہیں ہو سکتی دجال وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا ہے پوری دنیا کو گھومے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور کیا پایا ماشاءاللہ بھائی نے کہا کہ یہاں سے دیکھ کر سیکھ کر علم حاصل کر کے دعوت میں شریک ہو کر ہندوستان میں بھی وہاں پر بھی ماحول بدلنے میں ذریعہ بننے کا الحمدللہ اللہ نے موقع دیا الحمدللہ اور بتائیے اور کیا پایا سکون پایا یہ جگہ پر اس زمین پر اللہ تعالی نے محفوظ رکھا ہے فساد سے وار سے پرابلم سے اللہ تعالی نے یہاں پہ بہت بڑی نعمت دی ہے وہ ہے یہاں پہ اللہ تعالی نے امان دیا ہے یہاں پہ پیس دیا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خیر امان کے ساتھ رہ رہے ہیں لوگ الحمدللہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو وہ پیس ملنا بھی بہت بیاری چیز ہے کیونکہ وارزونز وغیرہ کئی جگہوں پہ آج دنیا میں وارزونز آ گئے ہیں رائٹ زونز آ گئے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہے امان میں رکھا ہے خیر و امان میں رکھا ہے یہاں مزارت نہیں ہیں یہ سب سے بڑی ضرور ایسا مول ہے کہ جہاں شرک نہیں ہے پاکستان ایڈیا میں جگہ جگہ یہ مزارت اور یہ شرک کے اڑے موجود ہیں ایک چیز جو انہوں نے دیکھا وہ کیا دیکھا کہ یہاں پر جو مزار وغیرہ نہیں ہے اب کہیں پر اگر مزار ہوتی ہے تو وہاں پر لوگوں کی عقیدت ہوتی ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے انسان جب کوئی چیز کو دیکھتا ہے یہاں لوگ جا رہے ہیں پھر کوئی نہ خیال لوگوں کے دلوں میں آنے لگتا ہے میں وہاں گیا تھا تو پھر میرے زندگی میں ایسا ہو گیا پھر ایک آدمی دوسرے کو بولتا ہے وہاں گیا تھا بچہ ہو گیا وہاں جا کے یہ ہو گیا پھر ایک سے دوسرا وہاں دلیل نہیں دینی پڑتی قرآن و حدیث کی وہاں صرف یہ ملا وہ ملا پریشان ہو تھوڑا جا کے چڑھاوہ چڑھا دو تو یہ چیز سے فتنہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے اور یہ مزارات سے ہوتی بات اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قبروں کو پکا مت بناو ہاں ان کے اوپر ان کے اوپر وہ جو پکا بنانے میں جو ساری چیزیں ہیں وہ مت کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونچا بنانے سے منع کیا تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور وہ یہاں پر کیونکہ نہیں ہے تو وہ سارے فتنوں سے لوگ محفوظ ہوتے ہیں شرکیا چیزیں الحمدللہ سے لوگ بچے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں اس سے بچ کر توحید برقرار رہتی ہے لوگ توحید پر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ ہے اللہ ہے آپ کے پاس جہاں کہیں رہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ قریب ہے آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے لیکن ہر ایک کی سنتا ہے ہر ایک کو جانتا ہے ہر ایک کے پرابلم کو سمجھتا ہے ہر ایک کی ہر حاجت کو پورا کرنا ہے اللہ تعالیٰ وہوہوالا کلی شہن قدیر ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے کانوں کی گناہ ہوتا ہے بھئی آدمی زور سے لاؤٹ سپیکر لگا دیئے ایریا والوں نے خود بھی گناہ کر رہے ہیں کانوں کا زنا کر رہے ہیں کانوں کی گناہ کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی سنا رہے ہیں اور اسی طرح کئی سارے اور گناہ ہوتے ہیں جس سے آدمی بچتا ہے ہم دیکھتے ہیں بھائی نوالا ہے کہ گیر مسلمانوں کے لئے جو مکہ اور مدینہ میں انٹری نہیں ہیں تو یہ جیسے ایک خصوصی جگہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ کو خاص کیا ہے مومنوں کے لئے جہاں پر وہ اللہ کی عبادت کریں تو یہ بھی ایک چیز ہے اور یہ بھی دیکھا آتا ہے جو گیر مسلمان بھی رہتے ہیں ان کو اسلام کا ایک نمونہ ملتا ہے کئی چیزیں وہ دیکھتے ہیں کئی چیزیں یہاں سے سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سارے انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسلام نے سکھایا سب مسلمان برابر کھڑے ہوتے ہیں نماز میں کندے سے کندہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک مسلمک سوسائٹی کے لئے جب شراب نہیں ہے بینڈ ہے شراب بینڈ ہے تو کیا ہوتا ہے جب شراب بینڈ ہوتا ہے تو کتنے سارے گھروں کے اندر جو سوشل پرابلمز ہوتے ہیں شوہر ہوتے ہیں جو شراب پی کراتے ہیں بیویوں کو مارتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں سوشل جو ایشوز ہیں وہ سب سے بچے ہوئے ہوتے ہیں محفوظ ہوتے ہیں الحمدللہ اور بتائیے زنا کا بچانے والا ماحول الحمدللہ جادو گریب جادو گریب بابا جگہ جگہ پہ وہ ایڈورٹسمنٹ لگاتے ہیں کہ کچھ پرابلم ہے اتنی لمبی لسٹ یہ 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 پرابلم ہے مجھے کال کرو تو یہاں پہ وہ چیز بینڈ ہیں یہاں پہ اس ٹائپ کے دھوکے باز بابا جو لوگوں کا پیسہ اٹھتے ہیں اور ان کو غلط چیزوں میں دالتے ہیں جادو گریب میں دالتے ہیں شرک میں دالتے ہیں ان سے بچے ہوئے رہتے ہیں لوگ اور کیا دیکھتے ہیں مال کو خرچ کرنے کا طریقہ مال کو خرچ کرنے کا طریقہ کیا مطلب زکاة میں صدقی میں خرچ کرنا اور بتائیے یہاں کے مسجدوں میں گیٹ پہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں مسلک والے یہاں نہیں آسکتے ہیں جیسے وہاں پر لوگوں نے خاص کر دیا یہ ہماری مسجد ہے ان کی مسجد ہے ان کی مسجد ہے سب ایک ایریا کے اندر کچھ لوگ یہاں جا رہے ہیں کچھ لوگ وہاں جا رہے ہیں کچھ لوگ وہاں جا رہے ہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے الحمدللہ انہیں تو حرم میں لگا دیتے ہیں حرم میں انٹری یہ لوگوں کی نہیں ہے وہ لوگوں کی نہیں ہے لوگ آتے ہیں الحمدللہ سب لوگ آتے ہیں سب لوگ علم حاصل کرتے ہیں جماعت مل گئی الحمدللہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں جماعت کبھی چھوٹ گئی تو جماعت بنا بھی لیتے ہیں وہ بھی ایک حدیثِ صدقے والی حدیث حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ بہت زیادہ اس میں آگے چلے آتے لوگ حالانکہ وہی حدیثِ صدقے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کی نماز چھوٹ گئی تھی کہا کہ کون اسے صدقہ کرے گا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ میں کروں گا اور وہ انہوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی تاکہ اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کا عجر مل جائے وہ صدقہ ہوا تو یہاں پہ لوگ الحمدللہ سیکنڈ جماعت بھی بنا لیتے ہیں کوئی آدمی کو امام بننے کی ٹریننگ بھی مل جاتی ہے ہاں نہیں تو وہ موقع انڈیا میں سوچ نہیں سکتے ہیں لوگ کیا ایسا ہوگا لیکن یہاں پہ ایک عام آدمی کو بھی امام بننے کا موقع مل جاتا ہے ہاں اچھیک ہے جی شیخ بتائیے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ہم نے یہ پایا وہ پایا کھویا اب بتاؤ کیا کھویا چلو جی بتائیے کیا کھویا ثابت کریے toujours ٹردیس کا کیا دوسر ہے یہاں کا پانی ہوتا ہے بال کھوے دیڈی پایا ماشاءاللہ بال کھوے اور دیڈی پایا ہاں بتائیے اور بھی رشتہ داروں سے دوری هاں رشتہ داروں سے دوری تو یہ کھوئے کئی لوگ ہوتے ہیں رشداروں سے دور ہو جاتے ہیں اور بتائیے کیا کھوئے اور کئی لوگ ہوتے ہیں والدین کی خدمت سے دور ہو جاتے ہیں والدین کی خدمت کرنے موقع نہیں ملتا ہے وہ چیز سے دور ہو گیا ہے کھوئے آئیے یہ کھونے والی چیز ہے صلاح رحمی رشتداروں کے ساتھ صلاح رحمی کرنے سے دور ہو جاتے ہیں رشتداروں کے ساتھ تعلقات لوگ نہیں مینٹین کر پاتے ہیں ملنا جلنا سلام کرنا بیمار ہو تو عیادت کرنا انتقال ہو جائے تو ان کے پاس جانا تو ہم دیکھتے ہیں یہ ساری چیزوں میں دور ہو جاتے ہیں لوگ اور بتائیں توہید کی دعوت نہیں پہنچا سکتے ہیں توہید کی دعوت پہنچا نہیں سکتے ہیں چھٹیوں میں تو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ پہنچا سکتے ہیں لیکن سال بھر نہیں پہنچا سکتے ہیں تو وہ سال بھر پایا خویا ایک مہینہ پایا سال بھر خویا لیکن آپ لوگ بڑے پوائنٹس نہیں بتا رہے ہیں بتائیے ایک بیوی لیکن لوگ تو وہ بیوی ہو کر بھی بیچلر کی زندگی گزارتے ہیں تو وہ خویا خویا نا بیوی کے بغیر یہاں پہ بیچلر کی زندگی کئی لوگ گزارتے ہیں اور ابھی جو رولز وغیرہ کی وجہ سے بہت سے لوگ فیملیز واپس بھیج رہے ہیں تو وہ فیملی کو خو رہے ہیں بہت سیڈ بات ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے نا یہ چیز میں بڑے بڑے پرابلمز میں بھائیوں پتہ آپ کو اس بارے میں سکولرز نے کیا کہا ہے آپ کو پتہ ہے سورے بقرہ کے اندر آیت نمبر 226 ہے کوئی آدمی اگر قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا تو اس کے انہاں maximum limit اللہ تعالی نے بتایا کہ تم اپنی بیوی سے دور رہنا چاہتے ہو قسم کھا لی ہو تو چار مہینے کی limit ہے چار مہینے بس چار مہینے کی limit کے بعد اگر کوئی کہے کہ ابھی میں دور رہوں گا تو نہیں دو راستے ہیں یا تو اس کے واپس لو یا تو طلاق لو یہ چار مہینے کیا ہے قسم کے اندر ہے ذرا پہلے بات سمجھئے اسی سے استدلال کرتے ہوئے شیخ بن باز نے بتایا کہتے ہیں کہ علماء نے اس سے استدلال کی اور صحابہ میں ہمیں دو الگ الگ قول ملتے ہیں کوئی صحابی چار مہینے کی طرف گئے ہیں اور عمر ادلالہوں کے زمانے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا پھر انہوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے پوچھنے کے بعد اپنی بیٹی سے پوچھا اور پوچھ کر کے فائنل جو انہوں نے بتایا وہ پانچ یا چھ مہینے کا مشورہ ملا اور عمر ادلالہوں نے چھ مہینے تیع کیا تو وہ وقت پہ جو جاتے تھے جو کافلے بھیجے آتے تھے جہاد کے لیے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایک مہینہ جانے کے لیے چار مہینے وہاں رہ کر ایک مہینہ واپس آنے کے لیے چھ مہینے کی لیمٹ رکھی اسی سے دیکھتے ہوئے علماء کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے دور ہے چھ مہینے سے زیادہ اور کچھ کہتے ہیں چار مہینے سے زیادہ چھ مہینے سے زیادہ اگر بیوی سے دور ہے تو اس میں دو شکلیں ہوگی یا تو بیوی رضا مند ہے بلی نہیں ٹھیک آپ رہو وہاں تو اس نے اپنا حق چھوڑ دیا کیونکہ کیا ہے عبداللہ بن عمر بن علاس ردلان ہما ان کے تعلق سے حدیث ہے سی بخاری میں کہ وہ رات میں نماز پڑھتے تھے دن میں روزہ رکھتے تھے رات میں نماز پڑھتے تھے پوری رات دن میں روزہ رکھتے تھے اور ان کی بیوی کا حال بیوی کی طرف دیکھنے میں ان کو انٹرس نہیں تھا تو فائنلی ان کی بیوی نے اپنے سسور سے شکایت کی ان کے سسور شکایت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پتا چلا انہوں نے عبداللہ بن عمر ردلان ہما سے کہا اور جو انہوں نے پوری بات سمجھائی تو پتا چلا بیوی کا حق ہوتا ہے حق تو وہ حق کی وجہ سے کوئی اگر حق ادا نہیں کر رہا ہے اور بیوی بول رہی ہے ٹھیک ہے چھوڑ رہی ہوں میں اپنے حق کو تو الگ بات ہے لیکن اگر بیوی چھوڑنے نہیں تیار ہے رضامن نہیں ہے تو پھر کیا علماء نے یہاں تک بتایا ہے کہ وہ بیوی جو راضی نہیں ہے چھ مہینے سے زیادہ اس کے شوہر دور رہتے ہیں وہ یہاں تک کہ جا سکتی ہے کازی کے پاس کہہ سکتی کہ یہ میرے شوہر نہیں رہتے ہیں اور وہ کازی اس چیز کو وہ شادی کو کازی اس چیز کو نکاح کو فسک کر سکتا ہے کازی کر سکتا ہے اور یہ یہاں تک کہ سکولرز کے فتاوے ہیں میرے بھائیوں تو یہ تو چھ مہینے کی بات ہے اب اس کے اندر کوئی تو راستہ نکل آئے کوئی تو راستہ نکل آئے ایسی کوئی چیز ہو تو بہت اچھا لوگوں کا کیا معاملہ ہے نا جائیں گے تو ایک مہینہ رہیں گے کیوں نہ ایسا ہو کہ پندرہ دن رہ کر آئیں اور دو بار جا کے آئیں اور آپ کو پتا ہے ایڈوانز بکنگ کرو تو سستے فیرز بھی مل جاتے ہیں کئی بار وائی آر فلائٹس کے اندر سستے فلائٹس بھی مل جاتی ہیں کچھ لوگوں نے جیسے مجھے کوئی بھائی بتا رہے تھے بولے کہ ابھی لوگوں نے اس طرح سے بھی کچھ لوگوں نے adjustment کیا کہ باہرین میں اپنی families کو set کیا ہے اور تاکہ ہر جمعہ سنیچر جا کے آتے وہاں پر ایسا بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے پھر کوئی راستہ ہو تو یہ بھی ایک چیز ہے بھائی سوچنا ہے اس بارے میں یہ جو طریقہ ہے نا دو دو سال تین تین سال نہیں جانا پیسے جمع کر رہے ہیں ارے بھائی تھوڑا سا کم جمع کرو لیکن جا کے آؤ تھوڑا کم جمع کرو اللہ برکت دے گا اللہ برکت دے گا اور یہ جو ہے نا کہ اتنا ہو جائے اتنا ہو جائے تھوڑا کم کنٹرول کرو کنٹرول کرو بھائی بھائی بیلنس رکھو آپ اپنی بیوی سے دور ہو تو کچھ تو کچھ system maintain رکھو اس میں اور رہے اگر family یہاں تو سب سے اچھا ہے کچھ راستہ اگر ہو جائے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کوئی ایسا system ہو جائے تو الحمدللہ اور کیا خویا اور کیا خویا جی کلی میرے ساتھ پیشا ہے کلی جی یہ بھی جی مائی یہ مائی کو علایت ہو جائے پاکستان کے اور کنکرشاں نے لکھا ہے اور کہنے لگے کہ میرے بیوی سے روزانہ ہی میرے چگڑا ہو رہا ہے اور پھر انہوں نے کہا آپ کھر ان سے پاتھ کرکے میں فون بلا کے دیتا ہوں آپ ان سے پوچھیں کہ وہ اس سے ناراض پہیں تو پہلے تو بتانے پہ راضی نہیں ہوئی لیکن بہت اصرار اس نے کہا کہ یہ مجھے بھوکا دے کے چلا گیا تھا چھے مہنے کا وقت بتا کے گئے ابھی دو سال سے زیادہ عصا ہوا شاہدی کے بندرہ دن کے بعد یہ شخص گیا تو وہ واپس آنے کا نام نہیں لیتا تو اب میں نے اپنی پسند کا ایک شخص بھون لیا ہے اب میں اس کے زندگی سے دور ہو چکے ہو اب مجھے یہ فون نہ کرے یہ کنکی بات ہے شیف نے واقعہ بتایا اور ایسے پہی سانے واقعہ ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں کہ شوہر جا رہا نہیں ہے وقت نہیں اس کے دو سال نکل گئے تین سال نکل گئے اور وہاں پر اللہ تعالی نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو کمپنی چاہیے اللہ تعالی نے بنایا ہے آدم علیہ السلام کو اکیلے نہیں بنایا آدم علیہ السلام کے ساتھ ماں ہوا بھی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی جب چاہیے تو کنٹرول کر لیں الحمدللہ لیکن اگر نہیں کر پاتے ہیں تو بہت سے لوگ گلت چیز میں پڑے آتے ہیں وہاں پہ بیویاں پڑے آتی ہیں یہاں پہ شوہر پڑے آتے ہیں اور اس وجہ سے دینداری خراب ہو جاتی ہے آخرت حد سے چلے آتی ہے گناہوں میں آدمی پڑے آتا ہے تو یہ بہت گلت ہے نا اس کا راستہ نکالنا بہت ضروری ہے الحمدللہ آج انٹرنیٹ کے ذریعے فری فون کالز بھی ہوئے آتے ہیں الحمدللہ آپ جانتے ہیں کئی سارے سوفویرز اور ایپس ہیں تو آدمی کو یہاں پر ایسا نہیں مشغول ہو جائے کہ فیملی کے ساتھ بات کرنے کا وقت نہیں ہے بات کرنا چاہیے ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہیے فون پر خیر خیرت پوچھنی چاہیے بچوں کو نصیحت کرنی چاہیے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے بچے تربیت سے دور ہو جاتے ہیں ماں باپ یہاں پر ہے خالی ماں کافی ہوتی تو اللہ تعالی نے باپ کو بنایا ہے کیوں ہے خالی ماں ہی ہوتی پھر اللہ نے باپ کو کیوں بنایا کیونکہ بچوں کی تربیت میں ماں اور باپ دونوں چاہیے ماں کی نرمی اور پیار بھی چاہیے فادر کی پرسنیلٹی بھی چاہیے تو جاکہ بچے صحیح بنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ بھی کھویا والی چیز ہے اور کیا کھویا اور کیا کھویا موسم کھویا وہاں کے موسم بارش کو گیا وہ سب کھوئے اور کیا کھوئے ووٹنگ پاور ووٹنگ پاور اور کیا کھوئے سہر سہر کیسے یہاں تو اچھے رہے سے لوگ بوٹے ہو رہے ہیں اور کیا کھوئے بچے بڑے ہونے کے بعد ایجوبیشن پرابلنس کے لئے ایسے وہاں بیجنا پڑتا ہے خویا والی چیزوں پر بچوں کا بچپن خویا بچوں کا بچپن خویا بچپن میں کھیلنا بچے سامنے بڑے ہو رہے ہیں یہ خویا خویا والی چیز ہے بہت یقینا اور کیا خویا بے بھائی چیزوں کا خویا میں اس کا سلیوشن رکھنا بات ضروری ہے ہم ساتھ ساتھ میں یہ خویا بول کی ختم نہیں ہوتی بار اس کو خویا کو کیسے پایا میں ٹنورٹ کریں کیسے خویا کا ایفیکٹ کر کم کر دیں جیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے فیملی سے آدمی دور ہوتا ہے تو اس کو روزے رکھنا چاہیے معلوم میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر شباب اے نوجوانوں من استطا منكم البات فل یا تزوج تم اس سے جس کے پاس استطاعت ہے اسے تو نکاح کرنا چاہیے وَاِلْمْ يَسْتَتِ اور استطاعت نہیں ہے فَالَيْكُمْ بِسْسَوْمْ تو روزہ رکھنا چاہیے فَإِنَّهُ لَهُ وِجَعُون کیونکہ یہ روزہ اس کے لئے ڈھال ہے تو روزے سے کیا ہوتا ہے سلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے تو اگر دور ہو فیملی سے تو روزے رکھو میرے بھائیوں فیملی سے دور ہو بیچلر بن کے زندگی گزار رہو یہاں پر تو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ وہ ڈھال ہے اور کیا اور کیا خورا ہاں ایت کا دنیا میں ملتا ہے لیکن مال اشتار وغیرہ چلیے ایتر بات وہ وہاں کی وہ سکتا ہے دکھوں گا ہے وہ سکتا ہے دکھوں گا ہے ہاں پردیس کی ایت ساعد ہوتی ہے اپنے شہر میں ایت کی بات تو ہاں وہ صحیح بات سمجھ میری ہے تو اور بتائی اور کیا خورا میں نے ایک چیز دکھا ہے اندیا میں آگر کوئی آدمی کہا لگا ٹیشو آئے تو ایک ٹیشو اپردیس ہونا تو آدمی بہت سنبھال سنبھال کے استعمال کرے گا پوری طرح سے اس کو وسو لے گا یہاں تو لوگ بے رحمی سے اور ٹیشو کے بغیر زندگی نہیں چلتی ہے جبکہ انڈیا میں وہی آدمی ہے تو جب میں رومال رکھتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو دھوتے ہیں پھر سے استعمال کرتے ہیں تو یہاں کتنے سارے پیڑوں کا یہ کلچر جو بن گیا ایک style of life ہے لیکن سوچنا چاہئے ہر چیز یہاں ہے تو بھی کرنا ہے سب لوگ کر رہے ہیں یہاں تک آکے میں شروع شروع میں آیا تھا تو ابھی مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو استعمال سنبھال کے کتنی بے رحمی سے استعمال کرتے ہیں لیکن ابھی میں بھی ویسا ہی بے رحم بن گیا ہوں ماحول میں رہ کر ٹیشو پایا اور کیا پایا اور کیا خویا شادیوں میں شامل نہیں ملا شادیاں ہو گئی ہیں خوشیوں میں شامل نہیں ملا کم سے کم آپ کو بھی کیا کر سکتے ہیں خویا کو ایفیکٹ کاؤنٹ کرنے جاؤ کیسے کر سکتے ہیں جاروں سے آپ دور ہو گئے ہیں چلو فون کرو کنجوز مد بڑھا ان کو کالچ کرو کنجوز نہیں گئے یہاں تو آج کار پیسہ بھی کھر چلتا نہیں کرنا ہے اتنے سارے طریقے ہیں کال کرنے کے یہاں پر کھالی وہ دل کے تر جذبہ ہونا چاہیے خدا کیا ہے آدمی جب دیکھتا نہیں ہے کسی کو تو اس کو بھول جاتا ہے دیکھے تو یاد آتے ہیں انکل ہے میرے ہاں یہ میری دادی ہے لیکن دور سے بھی فون کر سکتے ہیں ان کی خیریت پوچھو اسی طرح کسی کی شادی ہے تو یہاں سے کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ فون کر کے بات کر سکتے ہیں یہاں الحمدللہ برکت زیادہ ہے بھائی کا کہنا ہے جب کہیں پر گناہ نہیں ہوتے ہیں گناہوں سے دوری ہوتی ہے تو برکت یقیناً اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور بتائیے کوئیہ چل رہا ہے کوئیہ لاست دو تھی ہاں فرنش کر رہے ہیں دیکھے میں نے بڑے دینی ادارے میں اندوستان میں تاریم پائی اور بڑے افسر سے بڑے دکھ والی بات ہے آج سے فیس سال پہلے اس پینک سال پہلے وہاں سے فراغت میں نے کے بعد پہ مدینہ انسٹری بھی میرا پرمیشن ہوا اس وقت تک جو اپیدہ وہاں پڑھایا جاتا تھا وہ ماتھوری دی اپیدہ پڑھا جاتا تھا ماتھوری اپیدہ پڑھا جاتا تھا اشارہ کا اپیدہ پڑھا جاتا تھا اور خالص اپیدہ بنارس جیسے دینی ادارے میں اور صرف دو تین ادارے دینی ادارے خالص اپیدہ کے ادارے تھے انہیں بھی کوئی اپیدہ کے خالص کتابیں نہیں پڑھائی جاتی تھی یہاں آنے کے بعد خالص اپیدہ جہاں اسلام نے پڑھنے کو ملا پڑھا جاتا تھا پھر اس میں بھی مجھے ایک کفائیت محسوس نہیں ہوئی جب میں یہاں اٹی سویسکلوں میں پڑھانے لگا پڑھانے لگا تو اس وقت مجھے رسج کرنے کا موقع ملا پچاس آٹھ کتابیں جو خالص اپیدہ تر مغمی ہیں تو احادیث کی کتابوں کا سامنے رکھے ان کو پڑھنے لگا تو مجھے محسوس ہوا کہ اکیدہ میں ابھی سیکھنا شروع کیا ہوں ابھی بھی عالم یہ ہی ہے کہ روزانہ اپیدہ کی کوئی نئے چیز پڑھنے کو نہیں ملتی تو جیسے بھشلی سمندس پانی سے نکلتی تو تڑھتی ہے وہ تڑھت میں اندر موجود ہے تو میرے بھائیو آج بھی اتنی سارے بڑے بڑے لوگ انہیں بڑھتے والے مجھلس میں سیوائے پرانے اسٹورنٹ کو چھوڑ کے جو ریگولوڈ اسٹورنٹ ہیں چھوڑ کے نئے ساتھی جو آئے ہوئے اس درس میں ان سے آپ پوچھیں ایمان کے ارکان کتنے ہیں تو بتائیں چھے بہت انہیں بتا گی دیں لیکن پہلا رکن جو ایمان بلہ ہے اس کے کتنے ارکان ہیں نہیں بتا پائیں ہر ایمان کے رکن کے الگ سے ارکان تو کسی کی چار کسی کی چھے یہ تفسیرات آپ کو یہاں کی کتابوں میں ملتی ہیں یہاں کے علماء بیان کرتے ہیں یہ چیز واقع میں یہاں پر آج بھی موجود ہے بڑے بڑے علماء تو اللہ تعالی نے ان کو اڑھا لیا شیخ بن باز تھے شیخ بن حسین تھے آج ہی اکل کی بات ہے شیخ عبداللہ بن جبلین بھی وفاد پا گئے تو آج اثر ان کی جاناتی کی نماز ہے اب صرف ایک خستی اس فیلم میں بڑی خستیوں میں سے وہ موجود ہے شیخ صالحہ فوزان اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے ان سے ایک بچہ بھی فون کرتے ہیں تو اس کے جواب دیتے ہیں شیخ نے بتایا کیس طرح سے بڑے دو چیز جہاں آج بھی آپ ساتھیوں کو بتائیں یہ دعوہ سینٹر جو موجود ہیں ان میں جو علماء موجود ہیں جو علماء آتے ہیں ان سے ہی محفظ کرنے کے لئے کوشش کریں جب تک آپ ہیں یہ ماہول یہاں سے جانے کے بعد آپ کو اس کے قدر ہوگی یہاں سے جانے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ ہم جس عظیم نیوت میں تھے اور چاپ کھو کر ہم یونستان محفظ کریں شیخ نے جو بہت اہم باتیں کہی ہیں میں اس کو کم الفاظ میں کہہ نہیں پاؤں گا تو آپ نے جنہوں نے سنا سنا لیکن جو آخر میں بات انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ ابھی یہ ہاتھ میں یہ نعمت ہے تو یہاں سے فائدہ حاصل کرو تو اگتنیم خمسان قبلہ خمسان جو ہم نے حدیث سنے کہ پانچ سے پہلے پانچ کو گنیمت سمجھو وہ پانچ پر لسٹ ختم نہیں ہوتی ہے وہ پانچ سے ہمیں سکھایا گیا جو ہے اس سے پہلے کہ وہ چلی جائے اسے گنیمت سمجھ لو کیونکہ آج یہ نعمت یہاں پر الحمدللہ کئی ساری چیزیں سیکھنے مل رہا ہے یہ مل رہی ہے نعمت تو اس کا استعمال کر لو اس سے پہلے کہ کوئی نعمت ہاتھ سے چلی جائے تو یہاں پہ ہو سکولرز ہے علماء ہیں ان کے پاس سیکھ لو کئی ساری باتیں یہاں تکہ شک بتا رہے ہیں کہ کوئی مدرسے سے وہاں سے فارغ ہو کر آیا ہے اس کے بعد بھی جو یہاں پہ دیا جا رہا ہے وہ اسے نہیں مل رہا ہے مطلب وہ بہت کچھ ہے جو یہاں قیمتی چیزیں وہ حاصل کیا اپنے نے کی نہیں کیا اپنا جائزہ لیجی اپنا محاصبہ کریں چلی آخر میں لاسٹ کسی کو کوئی لاسٹ کمنٹ دینا ہے کیا کھویا مطلب وہاں پہ آیا ہے اور بتائیے اور کیا خویا لاسٹ ایک آخری کمنٹی یہاں پہ بڑوسی ایک دوسرے پڑوسی کو خیال اتنا نہیں کرتے ہیں جتنا وہاں کرتے ہیں نہیں ہمیں سوچے ایسا ہی چل رہے ہیں آج ایسا معاملہ ہے ایک بلڈنگ جنے لوگ رہتے ہیں باسوں میں بان رہتے ہیں معلوم نہیں ہوتا ہے ہاں ساموش صاحب بزر جاتے ہیں اچھا تم ہماری بلڈنگ میں رہتے ہو اور بتائیے لاسٹ خویا بیوی کی خدمت بیوی کی خدمت بیوی کی خدمت کو خویا یہ بات کو خویا ہے یہ بات صحیح بتایا ہے تو یہ تمام چیزیں کھولا پایا آخر میں بے بھائیوں ہم سب یہ درست کو ختم کرتے ہیں ایک آخری بات کے ساتھ یہ دنیا کی زندگی ہے ہی ایسی جگہ کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا لیکن دیکھنا کیا ہے کہ کیا زیادہ ہے زیادہ خویا یا زیادہ پایا اب الگ الگ جگہ پر الگ الگ ایکویشن ہوگا کہیں پہ یہاں آپ لوگ بیٹھیں جدہ میں تو الگ بات ہے ہو سکتا ہے آپ دوسرے شہر میں ہو ہو سکتا ہے دوسری کنٹری میں ہو تو خویا پایا کا ایکویشن دیکھنا ہے اور وہ دیکھ کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ پایا زیادہ یا خویا زیادہ اور وہ دیکھ کر الحمدللہ یہاں خویا بھی لیکن پایا والی لسپ بہت لمبی ہے ما شاء اللہ بہت بھاری ہے کیونکہ اس میں دین پایا اسلام پایا صحیح عقیدہ پایا اس سے بھاری تو کوئی چیز ہوئی نہیں سکتی تو یہ ہے بات آخر میں پیسہ بھی پایا وہ تو شروعات وہیں سے ہوئی تھی تو یہ سب دیکھنے کے بعد ہم لوگ فنش کرتے ہیں میرے بھائیوں ایک آیت سے ختم کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اسلام میں پوری پوری طرح سے داخل ہو جاؤ شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو یہ وارننگ کے ساتھ اور یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ جو دعوت ہے اسلام میں پوری پوری طرح سے داخل ہو جاؤ جہاں کہیں رو اللہ سے ڈرو کامیاب ہو جاؤ کیونکہ ایک جگہ ہے جہاں صرف پایا 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 والی چیز ہے وہ کونسی جگہ ہے جہنت وہاں پہنچ جاؤ پھر پایا ہی پایا ہے اور جہنم پہنچ گئے تو خویا ہی خویا ہے تو وہ اصل بات ہے یہاں پہ ہے خویا پایا کا ایکویشن اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو وہ جگہ جہاں پہ صرف کامیابی ہے وہاں پہنچنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے وہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچا دے جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن عزت عزت پانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی پانے کی توفیق دیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین